موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة حود حتی اذا جاء امرنا وفارتن نور قلنا قلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک و اہلک اللہ من سبق علیہ القول و من آمن و ما آمن ما اہو اللہ قلیل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی عمری و احنو لقدہ تم ملی ثانی افقہ ہو قولی ربی یسر و لا توسر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین سورہ حود کی آیت نمبر چالیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور اس آیت کو ہم انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور انیلسز کے لیے ایک کرائٹیریا ہم بنا لیتے ہیں جو کل ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا کہ جہاں بھی وقف کی کوئی علامت ملے گی تو پہلے ہم آیت کو وہاں تک انیلائز کریں گے اور وقف کی علامت کے بعد ہم دیکھیں گے کوئی حرف عطف ہمیں نظر آ رہا ہے واؤ فا وغیرہ تو وہاں تک حصہ جو ہے وہ ہم لے لیں گے تو اس آیت میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے آمن تک میرے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس میں ایک علامت جو ہے وہ آمن ہے اور دوسری آیت کے اختتام تک ہے یہاں پر ایک علامت ہے اچھا جی یہاں تک ہم نے حصہ جو ہے انیلائز کرنا ہے یہاں وہ آپ کو بل جلے گا یہاں تک کوئی بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اب ہم دیکھیں گے ہمیں حرف اتھ واؤ کہاں نظر آ رہا ہے حتی ازا جا امرنا یہ واو نظر آ گیا یہاں تک ہم نے کرائیڈیریا واو بنایا ہے نا یہاں تک ہم دوسری حصے کو انیلائز کریں گے تیسرا احلق اللہ من سبق علیہ القولو کیونکہ آگے پھر وہ آ رہا ہے ومن آمن نمبر چار چی یعنی اس میں انشاءاللہ آپ کو بت جل جگہ کہ کس طرح آپ نے ایک آیت کو جو ہے وہ برے کرنا ہے پہلا کرائیڈیریا وقت کی علامت اور دوسرا کرائیڈیریا حرف اتھ واؤ آپ حرف اتھ فا کو بھی لے سکتے ہیں سمہ بھی لے سکتے ہیں حرف اتھ کو لینا ہے کیونکہ یہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اور کے ذریعے ہم کسی نہ کسی چیز کو جوڑیں گے پیچھے تو یہاں پر فا کہیں نہیں ہے اس لئے میں نے نہیں لیا اور سمہ کہیں نہیں ہے اس لئے صرف وہ ہی ہمارے سامنے تھا تو ہم نے اس طرح حصے کر لیا اب ہم پہلا حصہ پکڑتے ہیں جی حتی ازا جا امرونا اب دیکھیں آپ کے لئے پسان ہو جائے گا انشاءاللہ پہلا حصہ ہے حتی ازا جا امرونا وہیں پر دیکھتے ہیں حتی آپ کو جملے کے شروع میں نظر آ رہے ہیں حتی آپ نے پڑا ہوا ہے کہ ایک حتی ہوتا ہے جو حرفیں جر ہوتا ہے اور اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو مجرور کر دیتا ہے کلیر حتی کے بعد چیک کریں ازا آ رہا ہے اگرچہ ازا اسم ہے لیکن اسم ظرف ہے ایک چیز ایک حتی ہم نے پڑا ہے جو فیل مزارے سے پہلے آتا ہے اور فیل مزارے اس کی وجہ سے خفیف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مزارے والی بات تو ہے جملے کے شروع میں جب بھی آپ کو حتی نظر آئے نا جملے کے شروع میں تو اس کو گرامر والے نام دیتے ہیں حتی ابتدائیہ حتی ابتدائیہ ترجمہ حتی کا یہاں تک کہ ہی ہوگا چاہے وہ ابتدائیہ ہو چاہے وہ اسم سے پہلے ہے حتی بطلہ الفجر ٹھیک چاہے وہ فیل سے پہلے آجے فیل مازی فیل مزارے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے کبریں جا دیکھیں اسی طرح حتی فیل مزارے کے ساتھ استعمال ہو جائے ترجمہ یہاں تک کہ ہی کیا جائے گا بس صرف نام مختلف ہو جائے گا کہ یہ حتی بلکل جملے کے شروع میں آ رہا ہے ورنہ تو آپ دیکھیں نا حتی لاتے کہیں آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی حتی ٹھیک ہے میں نے یہ کام کیا حتی لیکن یہاں پر کوئی شروع میں بات نہیں آ رہی تو یہ ابتداء میں آ رہا ہے لہٰذا اس کا نام ہے حتی ابتدائیہ ترجمہ ہم کریں گے یہاں تک کہ حتی ازا ازا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ذرف ہے ٹھیک ازا ذرفیہ ہوتا ہے کبھی ازا ذرفیہ شرطیہ ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے ایک میں صرف ذرف کا مفہوم ہے ایک میں ذرف کے ساتھ شرط بھی ہے ذرفیہ کی ایکزمپل میں دیتا ہوں آپ کو صورت الفلق کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسی کی نزا وقب ومن شر نفا ساتی فالعکت ومن شر حاسد ازا حسد ترجمہ کریں پناہ مانتا ہوں میں شروع میں چل رہا ہے کسی حاسد کے شر سے ازا حسدہ جب وہ حسد کرے جب وہ حسد کرے تو یہ ازا ظرفیہ اور ازا ظرفیہ اس کے بعد جملہ آ رہا ہے ازا حسدہ فعل ماضی کا سیکھا سیکھ ازا حسدہ ظرفیہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جو باقتیہ جگہ کا مفہوم دیتا ہے ٹھیک ہے نا ظرف زمان ظرف مقام ازا تر مضاف بنتے ہیں جیسے کہ میز کے اوپر میز کے نیچے فجر سے پہلے ظہر کے بعد یہ سارے جو ہیں وہ اس طرح ظرف جو ہیں وہ مضاف بنتے ہیں تو ازا بھی مضاف بنتا ہے ازا بھی مضاف بنتا ہے اور حسدہ جملہ فعلیہ جو ہے پیکٹ بن گیا وہ مضافلہ بن جاتا ہے یعنی یہ چیز آپ کے سامنے پہلی دفعی ہوگی کہ اس طرح کوئی جملہ مضافلہ بن کے آ رہا ہے دیکھیں جب جملہ آپ نے پیکٹ بنا لیا نا جملہ is equal to پیکٹ اور جملہ جو ہے وہ مبنی بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں کسی وقت کہ جملے کو گرامر والے مبنی اور نکرہ کرسیڈر کرتے ہیں جہاں بھی کوئی نکرہ اسم آ سکتا ہے وہاں پر جملہ بھی اب لگا سکتے ہیں اوکے مبنی مرفوع کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے منصوب کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے مجرور کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے جملے کا یہ بڑا فائدہ ہے جملے کی دو خصوصیات ہوتی ہیں ایک تو اسے مبنی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مبنی ہے مبنی مینز یہ مرفوع کی جگہ پہ بھی فٹ ہو سکتا ہے منصوب کی جگہ پہ بھی فٹ ہو سکتا ہے مجرور کی جگہ پہ بھی فٹ ہو سکتا ہے اوکے دوسری جیز کہ یہ نکرہ ہوتا ہے جملہ معرفہ نہیں ہوتا کبھی کیونکہ معرفہ کی اقسام میں ہم نے کہا ہی نہیں پڑھا کہ جملہ معرفہ ہوتا ہے تو جملہ نکرا ہوا جب نکرا ہوا تو جہاں جہاں نکرا آ سکتا ہے نا وہاں پر ہم جملہ فیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں مجھے بتائیے خبر کی جگہ جو ہے وہ نکرا کی جگہ ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں جی زیدن زربہ مبتدہ جملہ ہے کی نہیں ہے نکرا ہے خبر کی جگہ پہ آ گیا نا مبنی ہے تو ایزے مرفوک کنسیلر کیا جائے گا وہی جو ہم نے زربہ زیدن کو جملہ اسمیوں میں کنورٹ کیا تھا نا یہ دوسرے انگل سے بات آپ کے سامنے آتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پہلے جملہ فیلیا بنائیں پھر اس کو کنورٹ کریں جملہ اسمیوں میں ڈائریکٹ بھی آپ مبتدہ کوئی اسم رکھ کے آگے اس کی خبر کی جگہ پہ جملہ لگا دیں جو بھی جملہ ہو اسمی ہو فیلیا ہو اس جملے کو آپ نے مبنی اور نکرا کنسیلر کر کے نکرا کی جگہ پر فٹ کر دینا ہے چاہے وہ جگہ مرفوک کی ہو چاہے منصوب کی ہو چاہے مجرور کی جگہ ہو تو یہاں پر دیکھئے جملہ حسدہ جو ہے یہ مضافلہ کی جگہ پہ آ رہا ہے مضافلہ مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مضافلہ نکرا بھی آ سکتا ہے مضافلہ معرفہ بھی ہوتا ہے نکرا بھی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے جملے کو اس کی جگہ میں فٹ کر دیا ٹھیک اور تجمع کریں گے اس کے حسد کرنے کا وقت یعنی اگر لفظی تجمع کرنا چاہتے ہیں مرقب اضافی کا تو اس کے حسد کرنے کا وقت جب وہ حسد کریں جب وہ حسد کریں اس طرح کیسے کرنے ہیں سانی لیکن مطلب میں اس کو آپ کے سامنے لفظی تجمع کر کے دکھا رہا ہوں میں آپ کو پہچان بتانے لگا ہوں کہ اضاف زرفیہ اور اضاف زرفیہ شرطیہ کی پہچان کیا ہے ٹھیک کیسے آپ کو پسچے لے کہ یہ اضاف خالی زرفیہ ہے یا یہ زرفیہ کے ساتھ ساتھ شرطیہ بھی ہے نوٹ کر لیں لکھیں بہت ہم پوائنٹ ہے یہ جب بھی اضاف کے بعد دو جملے آ جائیں تو اضاف زرفیہ شرطیہ ہوتا ہے اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہے کہ جب اضاف کے بعد ایک جملہ آئے گا تو اضاف زرفیہ ہوگا صرف اضاف زرفیہ جملے کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے اضاف زرفیہ شرطیہ جملے کے شروع میں ہی آئے گا اب دیکھیں یہ ہی دو باتیں سامنے رکھ کر مجھے بتائیں یہ من شرح حاصد ان اضاف حضر میں اضاف زرفیہ ہے جملے کے درمیان میں آرہے آخر میں آرہے کلیر شروع میں آئے اور اضاف کے بعد دو جملے ہوں بیج والا میں نے اور کے ساتھ والا چھوڑ دیا جب اللہ کی مدد اور نصرت فتح حاصل ہو جائے جب یہ ہو جائے تو یہ کر ٹھیک ہے نا یہاں پر ایسا کوئی محوم نہیں آرہا بس سمپل ہے جب وہ حضرت کرے تو آپ کو کانٹیکس بھی بتا دے گا انشاءاللہ لیکن میں نے موٹی موٹی بہجان بھی بتا دیا ازا جاکل منافقونہ کالو جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں نا شرط کا مفہوم بھی ہے ہے زرفیہ بھی کیونکہ اصل یہ زرفیہ ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کبھی اس میں شرط کا مفہوم بھی ہوتا ہے صحیح ہے کیونکہ جب اس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے نا پھر ہم نے اسے جملہ شرطیہ کے طور پر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اسے جملہ شرطیہ میں پارڈ بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا یہ اس لیے بتانا مقصود ہے یہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے تو حصہ ہی یہاں تک کیا تو ہمیں دوسرا جملہ تو یہاں نظر ہی نہیں آرہا وہ آگے آئے گا اگر تھوڑا سا غور کرے جب یہ ہوا اور یہ ہوا تو ہم نے کہا دو جملہ ہونے دوسرا ایک شرط اور ایک جواب شرط یعنی اینٹ میں پھر ہم جا کے سے شرط اور جواب شرط والا کچھ بنائیں گے صحیح ہے نا ابھی ہم سمپل جو ہے اسے یہ تیہ کر کے ایک آئیڈیا لے کے کہ یہ شروع میں آرہا ہے تو یہ ذرفیہ شرطیہ ہے اب اصل بات کہ جب ذرفیہ شرطیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کو گرامر کے جملے میں کیسے ٹھٹ کیا جاتا ہے ابھی ہے جب ازا ذرفیہ شرطیہ ہوتا ہے نا تو یہ گرامر میں یا جملے کے انیلسز کے مطابق نا مفہول فیہ بنتا ہے مقدم مفہول فیہ مقدم جا فیل ہے بہت دفعہ کیا ہوئے فیل ماضی کا سیخہ دو میں سے یا پارہ میں سے سیخہ دو میں سے ہے پارہ میں سے دو میں سے ہے نا ٹھیک ہے تو فائل اندر باہر ٹھیک ہے آگے دیکھیں کوئی مرفوع نظر آ رہے ہیں امرونا مرفوع ہے نا علف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے یا امر اسم ہے اور اسم کے بعد زمین نظر آئے تو پکا مرکب اضافی تو یہ کیا بنا مضاف اور مضافل ہے مرکب اضافی ہو کر یہ جا فیل کے لیے فائل بن گیا ابھی حتہ کو بھی چھوڑ دیں ازا کو بھی چھوڑ دیں سمپل ترجمہ کریں فیل اور فائل کا جا امرونا ہمارا حکم آ گیا ہمارا حکم آ گیا ہمارا حکم آ گیا جس وقت مفول فی مفول فی کہلاتا نا جملہ فیلیا میں زرف زمان زرف مقام مفول فی کہلاتا نا ہمارا حکم آ گیا جس وقت صحیح فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیا ہو کے شرط شرط مر گیا نا جب ہمارا حکم آ گیا پھر آگے ہوگا تو ہم نے کہا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے کہا کلیر ہو گیا یہ اور حتہ کو ہم ابتدائیہ پہلے ہی دیکلیر کر چکے ہیں کہ شروع میں آنے والا حتہ ابتدائیہ ہوتا ہے ترجمہ بس اس کا یہاں تک ہوتا ہے اور ابتدائیہ حرف ہوتا ہے تو حرف کے ساتھ جملے کا کوئی سٹیٹس نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ ہم نے شرط والا حصہ اوکے کر لیا ایک حصہ مقبل ہو گیا ہمارا اب دوسرا حصہ جو ہم نے کیا ہے وافارت تن نورو وافارت تن نورو یہ واہ آتفہ اور کے معنی میں فارا فارا کالا کے وزن پہ ہے سمپل سی بات ہے کالا فارا کالا کے روڈ لیٹرز کے ہیں کاملا تو فارا کے روڈ لیٹرز کے ہوں گے فا باورا تو فا باورا اس کے روڈ لیٹرز ہیں جی ٹھیک اسے مردو میں لوگ استعمال کرتے ہیں فورا فورا فوارا فورا کیا ہوتا ہے فورا ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے کر لیا نا ایکزیکٹ میننگز ہمیں دکشنی بتائے گی صحیح وہ گاڑی میں ہے علیہ کل مرچان کیا بات ہے یہ اجی علیہ کل مرچان دیکھ لیجی بہت خوبصورت زبردست دکشنی ٹھیک ہے یہ جب دیکھیں گے نا آپ کہیں گے کیا کہنے یہ مطلب مدرسے کے عالم نے کام کیا ہے ایک ایک لفظ اس کی پھر آگے پوری کہ یہ ہے کیا اس کے معنی کیا ہیں یہ پھر اس میں فعل ہے حرف ہے سیخہ کونس ہے باپ کونس ہے سلاسی مجرد ہے سلاسی مزید فی ہے پھر صحیح ہے یا غیر صحیح ہے مادہ کیا ہے اس کا اس کا وزن کیا ہے پیٹرن بھی نکالا ہوئے ہیں اس کی اصل کیا تھی اور پھر حوالہ آیات کا دیا ہوئے مقصد کہنے کا کہ ہر ایک نے کام کر دی ہے ہر ایک نے کام کر دی ہے ہم اس کام کو استعمال ہی کر لیں بڑی بات ہے انہوں نے بھی روٹ لیٹرز کے حساب سے یعنی حمزہ بات آ کے حساب سے چلے ہیں یہ لیکن روٹ لیٹرز کو انہوں نے فوکس نہیں کیا انہوں نے لفظوں کو فوکس کیا فا میں میں جاؤں گا انہوں نے فارا کو فا اور علیف کے ساتھ لیا انہوں نے فا واو راہ میں نہیں لیا یہ ایک ڈیفرنس ان کا یہ ہے انہوں نے فارا لفظ ہی لیا اس کے روٹ لیٹرز دیکھے فا اور علیف نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس ترتیب میں دے دیا فارا انہوں نے لکھا ہے جی فارا کے معانی ہیں جو شمارنے لگا فیل ماضی معروف ہے ایکٹیوائس ہے واحد مذکر غائب کا سیکھ ہے باب ناصرہی انصرہ ہے سلاسی مجرد ہے اجوا وابی ہے فا واؤ را مادہ اس کا آگے مادہ بھی لکھ دیا وزن اس کا فاعلہ ہے فاعلہ اور اصل اس کی تھی فا ورا قاوالہ کی طرح فا ورا تھی آگے نمبر لگا کے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ واؤ بتحرک ماہ قبل مفتوخ واؤ کو علف سے بدل دیا کالا والا قائدہ اور سورہ ہوتھ کی آیت نمبر چالیس کا ریفنس دیا ہے آیت نمبر چالیس ٹھیک ہو گیا یہ انہوں نے انفرمیشن دیتی اور جو شمارنے لگا فارا پہلا سی گئے ماضی کا تو فائل اندر باہر آگے اتن نورو مرفوع ہے تو اس کا فائل ہو گیا فارا فیل اور اتن نورو اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جملہ فیلیا ہو کر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ ماتوف ہے واؤ کے پاس ہمیشہ ماتوف ہوتا ہے اور جا امرونا جو ہے نا یہ ماتوف لے یعنی ہمارا امر آ گیا اور تن نور نے جوش مارا اس وقت دو کام ہوئے ورنہ ایک کام کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا ہمارے حکم کے آنے اور تن نور کے جوش مارنے کے وقت کل نا ہم نے کہا یعنی آپ سمجھ آجے آپ کو کیا بات کس طرح ہو رہی ہے اب یہ تن نور جو ہے اس کے کیا معنی ہے تن نور نے کہا جی یہ اسم جامد ہے اسم جامد مشتق ایک ہوتا ہے مشتق اسم تین طرح کا ہوتا ہے جی ایک ہوتا ہے جامد ایک ہوتا ہے مشتق ایک ہوتا ہے مسدر بس یہ تین طرح کا اسم ہوتا ہے جب بھی آپ گرامر پڑھنے جاتے ہیں نا کسی مدلس سے میں تو پہلی سٹارٹ یہاں سے لیتا ہے یہ اسم کی تین قسم ہیں جامد مشتق اور مسدر بندہ وہیں گھبرا جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں مشتق mean derived کہیں سے نکلا ہو اسم الفائل مشتق ہے فائل سے نکلا ہے ماضی سے صحیح ہے اسم المفہول مشتق ہے اسم المغالغہ یہ سب مشتق ہیں even فائل بھی مشتق ہے کیونکہ وہ مسدر سے نکلا ہے جامد ہوتا ہے جو نہ کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کچھ نکلے نہ وہ کہیں سے نکلا ہو اور نہ اس سے کچھ نکلے مصدر ہوتا ہے جو کسی سے نکلا تو نہ ہو لیکن اس سے بہت کچھ نکلے مصدر سے ہی فیل نکلتا ہے مصدر سے اسم الفائل نکلتا ہے مصدر سے ہی اسم المفہول نکلتا ہے مصدر سے اسصفت مشبہ نکلتا ہے جامد جو نہ کہیں سے نکلتا ہے نہ اس کا کوئی origin ہوتا ہے کہ جی اچھا یہ اس سے derived ہے derived والی بات ہی نہیں ہوتی ہے نہ تنور سے کوئی اور نکل سکتا ہے کہ آپ تنور سے فائل بنا دیں تو یہ اسم جامد ہے یہ بات انہوں نے پہلی لکھی اس کے بارے میں دوسرے لکھی کے بعد یہ واحد بھی اور مذکر بھی ہے صحیح اور اس کے معنی تنور ہی لکھے ہیں انہوں نے بھی اور چھے نمبر پہ انہوں نے ڈیٹیل دیا ہے ہاں اب ڈیٹیل انہوں نے یہ دیا ہے کہ بعض کے نزدیک یہ فارسی زبان کا لفظ ہے تنور لیکن اب یہ مورب ہے اور بعض کے نزدیک یہ فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں اسی طرح ہے لہٰذا یہ عربی اور فارسی دونوں ہی ہے یعنی فارسی کا لفظ بھی تنور ہی ہے اور عربی میں بھی تنور ہی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع جو ہے یہ تنہ نیر آتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں کونسی قرآن میں استعمال ہوئی ہے تنور سے کیا مراد ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک روٹی پکانے والا تنور مراد ہے بعض کے نزدیک چشمہ مراد ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو اس سے سطح زمین مراد لی ہے ساری انفرمیشن آپ کے سامنے آگئے ہیں کوئی تنور تھا روٹی پکانے والا اس نے جوش مارا ٹھیک ہے یا جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہیں سطح زمین سے پانی جو ہے وہ اس نے جوش مارا مفہوم ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آگئے ہیں لے جی یہ اب پورا شرط ہو گیا نا جب ہمارا حکم آیا اور تنور نے جوش مارا کل نہ ہم نے کہا یہ اب جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے کل نہ ہم نے کہا کس سے کہا اور کیا کہا جس نے کہا وہ فائل ہوگا جس سے کہا وہ متعلق ہوگا وہ لام کے ساتھ ہوگا اور جو کہا وہ مفہول ہوگا تین چیزیں آپ نے جوٹ دینی ہے بس ہاں جی کل نہ فیل ماضی دو میں سے بارہ میں سے بارہ میں سے بارہ میں سے بارہ میں سے تو فائل ہمیشہ ساتھ فائل ہمیشہ ساتھ تو کل نہ فیل اور فائل آگے جھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں فیل فائل آگیا کس سے کہا یہ نہیں ذکر ہوا ظاہر بات ہے نو سے ہی کہا انڈرسٹوٹ ہے حضر نو سے کہنا تھا نا کچھ چیزیں انڈرسٹوٹ ہی تو ان کو ذکر نہیں کیا جاتا محضو مال لیں ہم نے نو علیہ السلام سے کہا کیا کہا احمل فیہا احمل احمل فیل امر ہے اب فیل فائل آگیا آپ ہمیں مفہول بھی ہی چاہیئے جو کہا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے احمل فیل امر ہے اب اس کا انڈرسٹوٹ ہم نے شروع کر دیا فیل اور فیل امر جب بھی آتا ہے اس کا فائل ساتھ ہی ہوتا ہے ساتھ ہی سے مراد ہے وہ بھی مزارے کے سیکھے میں دیکھا جائے گا یہ احمل پہلے سیکھے سے بنا ہے نا مزارے کا تو یہ وہ سیکھے جس کا ہمیشہ اندر تو اس کا فائل ہے انتہ اب یہ احمل جو ہے ہامیم لام روڈ لیڈرز آپ کو مل گئے کلیر ہو گیا اب اس کے معنی کیا ہے ہمل بوجھ اٹھانا ان معنی میں تو اٹھا لفظ ہی ترجمائی ہوگا کیا اٹھا کہاں اٹھا دو سوال پر تو اٹھا فی ہا جار مجرور مطالق مطالق فیل گئے ہوگے نا اس میں اٹھا ہاں کی ضمیر جاری ہے مونس کی طرف پیچھے مونس کشتی ہے تو اسے پروف ہوا کہ کشتی جو ہے مونس ہوتی ہے کشتی مونس ہے فی ہی نہیں کہا تو اٹھا اس کشتی میں ابھی بھی کیا اٹھا نہیں آرہا من کلن من کلن مرکب جاری کل کا لفظ جو ہے نا کل کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے کل کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے مضاف ہو کر آئے گا تو سنگل حرکت آئے گی اور آگے مضاف علیہ ہوگا کل نو کلا کلی اور مفہوم دیتا ہے ہر ایک کا کل ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے بعض وقت کل کے مضاف علیہ کو حضف کر دیا جاتا ہے اور علامت کے طور پر کل پر تنمین لگا دی جاتی ہے کل جب مضاف ہو کے آتا ہے ہمیشہ تو اس پر تنمین تو آنی نہیں جب کل پر تنمین حضر آگی تو اس کا مضاف علیہ محضوف ہے سمپل سپا اب بتائیں کہ چیزیں بیسک کورس میں یا ایسے سبجیک ٹاپک پڑھائی نہیں جا سکتی ہیں یہ اسے وقت پڑھائی جا سکتی ہیں جب آپ اس لیول پر پہنچیں ٹیکس کا انیلسز کرنے کے قابل ہو جائے ہر جگہ کوئی نہ کوئی نکتہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ اللہ کا کلام انیلائز کرنے کی کچھ کر رہے ہیں اللہ کا کلام یہ کوئی عام عربی کی کتاب نہیں ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ یہ آپ کو اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگے ہیں من کلن جار میں جنور ہے اس کا مطلب ہے کل کا مضافل ہے محضوف ہے یعنی ہر میں سے مرقب جاری ہے کمپاؤنڈ مرقب ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہم اس سے مرقب جاری کے طور پر نظر آ رہا ہے جیسے قرآن مجید میں کلن وادن کلن ہم نے سب سے بابا کیا ابھی بھی ہمیں وہ نہیں ملا ابھی بھی جار مجرور مرقب جار ہی ہمارے سامنے آیا ہے اب ہمیں اسے کس کے مطالق کرنا ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کیونکہ اس کو تو ہم نے مطالقیں فیل کر لیا ہے یہ جو من کلن ہے ہر میں سے ہر سے اٹھا اس میں ہر ایک سے ہر ایک سے اس میں اٹھا کیا اٹھا بھی تک بات نہیں ہمارے سامنے آئی ظاہر بات ہے جو اٹھائی جائے گی وہ محفول بھی ہی ہوگی نا محفول بھی منصوب ہوتا ہے تو آگے ہمیں منصوب مل گیا زوجینی زوجینی اینی محفول 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 یہ اٹھا یہ اٹھا ٹھیک ہے زوج کسے کہتے ہیں جوڑا جوڑے سے مراد دونوں نہیں ایک محفول کیوں جی زوج زوج عورت اور عورت زوج ہے مرد کی ٹھیک ہے یہ ایک زوج ہے یہ ایک زوج ہے ایک زوج پلس دوسرا زوج زوجانی بنا کی نہیں بنا زوجانی بنا زوجانی زوجانی یہ نہیں ہے کہ دو جوڑے اٹھا یعنی ایک جوڑا اٹھانا ہے اچھا اب میں کہتا ہوں میں نے ایک جوڑا جوتے کا لیا تو زوجانی زوجانی کہوں گا میں جوڑے یعنی جوڑے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا زوجانی نہ زوج 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 سمجھ آگی نا بات زوجانی میں دو کا محفو موجود تھا پہلی گنتی میں جب بھی ایک اور دو کے لیے عدد لائے جاتا ہے نا تو وہ اس کی صرف تاقید کے لیے لائے جاتا ہے یعنی وہ رقب دوسیفی بنا کے استعمال کیا جاتا ہے صرف تاقید کے لیے اس لیے موسوف ہے یہ صرفت ہے موسوف صفت مل کے مفہول بنا کس کے لیے احمل فائل کے لیے اب پتہ جل گیا کیا اٹھانے ہیں ایک جوڑا اٹھانے ہیں ایک جوڑا اٹھانے ہیں اب ایکچولی زوجانی کی ایک صفت یہ ہے نا زوجانی نکرہ بہت اہم پوائنٹ بتانے لگا ہوں زوجانی کی ایک صفت ہی نہیں اور مین کلل جار مجلور نکرہ کے پاس جار مجلور آجات صفت بنتا ہے نا صفت بنتا ہے نا اس کا مقدم کر دیا گیا تو صفت کو اگر نقرہ م units لا اگر نقرہ مصور پر مقدم کر دیا ج ے صفت کونسی جو جار مجلور اس کو اگر نقرہ موصوف پر مقدم کر دیا جائے معرفہ بھی نہیں نقرہ موصوف پر مقدم کر دیا جائے تو اب اس جار مجرور کو صفت نہیں بلکہ حال کہا جائے گا اور وہ نقرہ موصوف اس کے لئے ذلحال ہوگا بس اس کو آپ کہیں گے کہ جار مجرور جو ہم نے نکالا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہتا یہ حال ہے ٹھیک ہے یہ حال ہے کس کا حال ہے زوجین کا حال ہے اس جوڑے کا حال ہے اس جوڑے کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ہر ایک میں سے ہے اب سمجھ باگی نا بات یعنی وہ جوڑا جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ من کلن ہے اچھا آپ کو میں کافی اپسٹ تھا کلاس کے بعد نا یعنی کہ یعنی صحیح کیا ہے اس کو چھیڑ دیا ٹیکسٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا یا یہ نہیں چھیڑنا چاہیے تھا کچھ اور آسان چیزیں کر لیتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے پھر رات کو ٹائم لگا کے یہ آپ کے لئے کہ میں چلیں کل کوئی نئی طریقے سے یا اس طریقے سے کرو میں نے کچھ نہیں کیا میں نے ویسے کھولا لائپ ٹاپ لیکن کھولتے ہی نا میں نے اسے بند کیا اور میں سو گیا صبح اٹھا ہوں رام سے فجر کے بعد پھر آرام کیا اس کے بعد پھر ناشتہ نوستہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد کچھ نہیں میں نے کیا ٹھیک اور میں کلاس میں آ گیا اور میرے ذہن میں یہ ساری چیزیں تھیں کہ یہ آیت انتہائی پیچیدہ آیت ہے یہ مجھے پتا تھا بڑی ٹیکنیکل آیت ہے لیکن بعد میں صرف آپ کو پتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا احسان شکر کہ وہ مجھے نہیں لگ رہی پیچیدہ آپ کا مجھ نہیں لگتا مجھے نہیں لگتی وہ ہمیں بتا ہے اب مجھے نہیں لگتی بس میں یہ چیز آپ کو پتانا جا رہا ہوں کہ بعض وقت ہم جو ظاہری ہمارے سامنے ہوتے ہیں نتائج یا ان سے ہم بعض وقت اثر اس ان کا لے لیتے ہیں تو کرنے والی چیز یہ ہے کہ یار کرنا ہے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے یہ اتنا مشکل پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نا یہ والا حال والا نکرہ حال والا یعنی یہ مجھے جا کے پتہ نہیں کوئی سالوں کے بعد سمجھ میں آیا تھا ملتا ہی نہیں تھا یہ پوائنٹ کہیں بھی یہ مجھے انہی جو عربی کی گریمیٹیکل انیلیسز کی کتاب ہے نا ان میں سے ملے ہیں اور آج میں نے آپ کے سامنے سے کر دیا کہ جار مجرور مرقب جاری ہم نے متعلق کر کے دیکھا نہیں ہو رہا سیٹنی بیٹھ رہا تو اب ہم نے اس سے جب سیٹنی بیٹھ رہا کسی کے تو ہم نے اسے یا حال بنانا ہے یا صفت بنانا ہے یہ ہمیں پتہ ہے حال بنانا ہے یا صفت بنانا ہے یہ ہمیں کرنا ہے نا اچھا حال بنائیں گے اس وقت جب ذلحال معرفہ ہوگا صفت بنائیں گے جب موصوف نقرہ ہوگا یہی ہے نا اب یہ جار مجرور ہے اب یہ معرفہ پیچھے ہاں زمیر ہے اس کا حال بن نہیں سکتا کشتی کے لیے حال بن سکتا ہے ایک معرفہ احمل میں انتا ہے اس کے لیے بھی حال نہیں بن سکتا کیا کرے یار اس کو اس کو ہم صفت بنائیں کسی نقرہ کی نقرہ بھی جو کوئی ہے نہیں بس گئے نا نقرہ پڑھایا آگے زہو جائے نہیں اگر تو یہ منکلن اس نئینی جو اس کی پہلی صفت ہے اس کے بعد ہوتا تو سمپل صفت بن گیا تھا اب وہاں پر بھی نہیں ہے آگے آگے صفت کبھی موصوف سے مقدم نہیں ہوتی لہٰذا پھر یہ پوئنٹ آیا کہ آپ اسے ہم حال کہیں گے نقرہ ذلحال کا یعنی اس سے حیزر یہ بھی نکلا کہ اگر آپ ذلحال کو نقرہ لانا چاہتے ہیں نا ذلحال کو نقرہ لانا چاہتے ہیں نا تو حال کو مقدم کر دیا کریں اس سے ایک حیزر دیا ذلحال معرفہ ہوتا ہے حال نقرہ ہوتا ہے ذلحال معرفہ حال نقرہ ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ذلحال کو نقرہ لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ حال کو ذلحال پر مقدم کر دیا کرے بس یہ سمپل سا پہنٹ ہے اب دیکھیں نا پورا جڑ گیا یہاں تک پورا جڑ گیا نا احبیل فیل فیل فیہا مطالق فیل زوجین اس نینی من کلن یہ سارا ہے اس کی صفت یہ اور حال اس کا زوجین کا یہ زوجین کا حال من کلن زوجین کی صفت اس نینی سمجھ گیا نا تو فیل اپنے فائل اور مطالق اور مفہول بھی ٹھیک ہے اس سے ملکے جملہ فیلیا ہو کر کلنہ کے لئے مفہول چاہیے تھا نا کلنہ کے لئے مفہول چاہیے تھا نا جو بات کہی گئی وہ یہی بات کہی گئی نا کہ احمل فیہا من کلن زوجین اس نینی یہ بات کہی گئی یہ مفہول بن گیا کلنہ فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جواب شرط پہلے بن چکے اب یہاں تک ذرا ترجمہ کر لیں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا تو اٹھا اس کشتی میں جوڑا اس حالت میں کہ وہ ہر ایک اس میں سے ہو یہاں تک ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد ہمارے پاس آیا وہ اہلہ کا وہ اہلہ کا باؤ آتفہ ہو گیا اہلہ کا اہل اس میں ہے اس کے پاس ضمیر مرکب اضافی اہل منصوب ہے تو منصوب پیچھے کون تھا منصوب زوجینی منصوب تھا تو گویا یہ ماتوف ہے اس کا ماتوفل ہے زوجینی ہے یعنی ان کو بھی اٹھا اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا کشتی میں اہلہ کا کی منصوب ہونا زوجینی بھی اطف کریں گے نا کہ ان کو بھی اٹھا اور ان کو بھی اٹھا ویسے ہم نے پورا جملہ کر دیا لیکن اب ہم اور اور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اہل میں سے ایکزیمٹ کیا سوائے حرف استثناء من صبق علیہ القول من جو موصول موصول کے پاس صلح ہوتا ہے جو کے ایک جملہ ہوتا ہے صبق علیہ القول صبق فیل صبق فیل ماضی دخلہ صبق صبق فیل دو میں سے پارہ میں سے دو میں سے فائل اندر باہر باہر صبق فیل الکول فائل علیہ مطالق ٹھیک ہے نا یعنی بات جس پر پہلے ہو گئی اس میں سے ایکزیمٹ کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پہ پہلے بات ہو چکی ہے انہیں نہیں بٹھانا انہیں پرمیشن ہی نہیں ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے سبا کا فیل کرنا اوکے آگے چلے ومن آمن واؤ پھر آتفہ من موصولہ موصولوں کے پاس جملہ ہوتا ہے سلح آمنہ فیل اور فائل آمنہ آمنہ یومینو ایمانن وہ ایمان لے آیا موصول سلح مل کر یہ ماتوف ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ایمان لے آیا اس کو بھی سوار کر اس کا اتف بھی اس پہ زوجینی میں ٹھیک ہے نا یعنی تین کیٹیگریز بنائیں کشتی میں سوار کرنے کے لیے کیا احمل فیہ اس میں اٹھا زوجینیس نینی من کلن ایک چیز احلق دوسی چیز اور احلق میں من سباکالہ ہل کول کو ایکزمٹ کر دیا اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور من آمنہ جو ایمان لے آیا اسے بھی سوار کر تو زوجینی ماتوفل ہے یہ ماتوف ون یہ ماتوف ٹو اب دیکھیں آپ کو اتنا بڑا چارڈ چاہیے پورا انیلسز کرنے کے لیے ماتوفل ہے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر مفہول بھی ہی بنے گا یعنی ایک اس میں لانے کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا ماتوفل ہے اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر مفہول بھی ہی اب یہ ایک حصہ ہمارا یہاں تک ہوا اتنے حصہ کا ترجمہ دیکھ لیں جو کیا کیا باقی جو ہے نا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپ پہنچا اور دنور نے جوش مالا تو ہم نے حکم دیا کہ اس پشتی میں ہر قسم میں سے ایک ایک نر و مانہ سوار دکھو جس کے متعلق پیسہ ہو چکا ہے اس کے سوا اپنے گھر والوں کو بات سمجھ میں آگی نا جو ہم نے میند کی وہ ترجمہ میں اس طرح کر دی انہوں نے یہاں پر آیت مکمل ہو جاتی ہے واو آتفہ ماں حرف ہے یا اسم ہے کون سا ماں ہے استفامی ہے حرف نفی ہے وہی کل جو بہنس کی تھی اس پر آئیں گے آگے آرہا ہے ماضی آمنہ آمنہ وہی تھا جی وہ جو پیچھے آمنہ تھا پہلا سی کا ماضی کا ٹھیک ہے اچھا ماں نافیہ کی پہچان بہت بڑی یہ ہوتی ہے کہ ماں کے بعد آپ کو اللہ نظر آ جائے تو پکا ماں نافیہ ہوتا ہے بس سمپل سی بات ماں نافیہ کی موٹی پہچان آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں پورا ٹیسٹ کرنے کی اللہ دیکھ لیں اللہ نظر آ رہا ہے تو ماں نافیہ پکا ماں نافیہ اور ترجمہ کریں گے نہیں مگر یہ پہلے ترجمہ کر کے رکھ لیں ہاں جی آمنہ ماضی دو بارہ دو فائل آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا آ سکتا ہے نا کوئی نظر نہیں آ رہا ماں آہو ظرف مضافل ہے مضافل ہے ٹھیک ہے اور یہ ظرف اور مضافل ہے جو ہے یہ بھی متعلق ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جار مجرور اور ظرف اور مضافل مطالق ہی بنتے ہیں یہ دونوں مطالق ہوتے ہیں جار مجرور اور ظرف والی جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں نا یہ مطالق ہی کہلاتے ہیں آمنہ فیل ہے آمنہ فیل ہے فائل ہمیں ابھی فائنل نہیں کیا ہم نے اچھا اب ایک چیز ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ آتا ہے ایکزمٹ کرنے کے لیے کسی میں سے کوئی چیز نکال لی جائے لیکن اس وقت نکال لی جاتی ہے جب پہلے کوئی چیز ہو تو نکال لیں آمنہ ماہو میں کوئی چیز ہے جس میں سے آپ کچھ نکال سکتے ہیں آمنہ ماہو کا کیا درجمہ ہے وہ ایمان لایا اس کے ساتھ وہ ایمان لایا میں سے کچھ چیز کو نکال سکتے ہیں پہلی ایک لایا اس میں سے کس کو نکال لیں گے نہیں نکال سکتے جب ایسا پاسیبل نہ ہو نہ ایسا possible نہ ہونا تو سمپل نہ حرف نفی اور اللہ کو ہائٹ کر دیا کریں ہائٹ کر دیا کریں اور باقی جملہ دیکھا کریں کیا بنا باقی جملہ بنا آمنہ ماہو کلیلن تو کیا کلیلن آمنہ کے لیے فائل بن سکتا ہے بہت تھوڑے اس کے ساتھ ایمان لائے بن سکتا ہے نا تو ایسی صورت میں اللہ حسر کے لیے ہوتا ہے حسر کے لیے اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر تھوڑے یعنی ان کے ساتھ صرف تھوڑے ہی تھے جو ایمان لائے یہ بھی بتا دیا وہ جو تھا نا ومن آمن یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے جو کہا نا ومن آمن اور ان کو بھی سوار کریں جو ایمان لے آئے تو ہوتا زہن میں سوار یہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں ہوں گے اس کو کہا کہ نہیں اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ یعنی یہ ہا کی زمین حضرت نو کے طرف جا رہی ہے مگر کلیل تو کلیل آمنہ کے لیے فائل آ گیا ٹھیک ہے فیل اپنے فائل سے ملکے جملہ فیلیہ سلیب بس وہی ہے ہمارا جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ اسم فیل اور حرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب دیکھیں حتی اذا جا امرنا وفارت تنور قلنا قلنا حمل فیہا من قلن زوجین اسنین و احلک و احلک اللہ من سبق علیہ القول و من آمن و ما آمن مآہو اللہ تلیل اب زرطہ جمع کریں پورا آسیم یہاں تک کہ جب ہمارا حکم اب پہنچا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے حکم دیا کہ اس قسطی میں ہر قسم میں سے ایک ایک نر و ماتت سوار کر لو اور جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اس کے سوا اپنے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سوار کر لو اور نو بیٹڈ میں علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے سبحانہ اللہ وغا بحمد رکا شد اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم